اہلِ حدیث ہیں ہم یہ عظم ہے ہمارا دوسرا جو گنیادی نکتہ ہے غلط ہونے کا اور زیادہ بڑی غلطی یہی ہے کہ لا الہہ میں الہہ کا معنی کیا ہے الہہ کا معنی کیا ہے الہہ کیا ہے الہہ کا معنی کیا ہے جی معبود ایک ہی معبود ہے نا یہ الہہ جو ہے علف یعنی حمزے والا علف جو علف کہیں گے تو وہ بغیر حمزہ کے ہوتا ہے بغیر زبردیر کے ہوتا ہے اس لئے اس کو حمزہ کہا جاتا ہے جس پر زبردیر پیش آتا ہے اس کو حمزہ کہتا ہے تو حمزہ لام اور ہا عالی ہو آلی ہو مانا کیا ہے عبدا یعبود عالیہ یعلہ عبادت کیا ہے فلاں نے عبادت کیا فلاں عبادت کرتا ہے عبدا فلاں نے عبادت کیا یعبود عبادت کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پانچٹ ہے یہ کنچر اور پرزینٹ ہے خیر تو الہ کے معنی کیا ہے الہ کے معنی کیا ہے ما یعبد جس کی عبادت کی جائے الہ کا معنی کیا ہے جس کی عبادت کی جائے اور اسی کو ہم کہتے ہیں معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہو تو الہ کا معنی ہے معلوم معبود الہ کا معنی کیا ہے معلوم یعنی معبود کیونکہ عبدا یعبدو کے ہیں الہ کا معنی ہے معلوم اور معلوم کا معنی ہے معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے اب معنی کیا بنا لا الہ یعنی لا معبود لا الہ یعنی لا معبود نہیں ہے کوئی معلوم نہیں ہے کوئی معبود اور ہم نے عرض کیا قرآن کریم کی آیتیں ہم کو بدلاتی ہیں کہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ سچا عبادت کے قابل حقیقت میں عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ لا معبود حق الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سچ اور حق معبود نہیں ہے معبود بہت سارے ہیں لیکن حق نہیں ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الہ کا لفظ معبود کے معنی میں یہ کہاں سے لائیا گیا کہ لا الہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے یہ حاکم کس لفظ کا ترجمہ ہے کس لفظ کا معنی ہے یا کس آیت نے ہم کو بتایا ہے کہ الہ کے معنی حاکم کے بھی ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی کس حدیث نے ہم کو بتلایا ہے کہ الہ کے معنی حاکم کے بھی ہوتے ہیں کس آیت نے بتایا کس حدیث نے بتلایا اللہ کے نبی نے کہا اس کی تشریح فرمائی کس صحابی نے اس کی تشریح میں کہا کہ لا الہ کے معنی لا حاکمہ کے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا یعنی اس کا معنی کس نے بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے تو حاکم تو عربی ہی زبان کا لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے تو لا حاکمہ اِلَّا اللہ کہنے میں کیا پریشانی تھی ایک ان الحم الا للہ اللہ نے کہا کی نہیں کہا ان الحم الا للہ حقم اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا حقم اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ وہاں اللہ نے حقم استعمال کیا کیا نہیں استعمال کیا دوسری چیز ہے اللہ نے فرمائے اَفَ حُمِّ الْجَاہِلِيETِيَ بُ هُونَ افا حکمل جاہلیہ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم اور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ جاہلیت کا دور جا چکا ہے اسلام آ گیا ہے اسلام کے بعد بھی کیا لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں حکم کا لفظ قرآن میں بہت سارے جگہوں پر استعمال ہوا ہے مَا لَكُمْ قَيْفَ تَحْقُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو حکم کا لفظ ربی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم الحکیم ہے کہ نہیں تو حکم کا لفظ قرآن کا لفظ ہے سنت کا لفظ ہے اگر لا الہ الا اللہ کا معنی یہی بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے تو لا حاکمہ الا اللہ کہنے میں کیا مسئلہ تھا جبکہ اللہ نے کئی جگہوں پر فرمایا مَا لَكُمْ بَيْبَ تَحْقُمُونَ حکم اللہ کا ہے فیصلہ اللہ کا ہے اور فیصلہ اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں چلے گا یہ بات اللہ نے کہے جگہ فرمائی ہے لیکن اس کلمے میں الہ کا معنی حاکمہ کرنے کی کیا دلیل ہے الہ کا معنی حاکم کیسے ہوگا جبکہ الہ عربی زبان کا خالص لفظ ہے اور الہ معبود کے معنی میں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو سچا ہو سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کوئی معبود نہیں ہے سچا سوائے اللہ تبارک و تعالی یہ ہے اس کا معنی اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں یہ کلمے کے معنی میں جو بہت ساری گربڑیاں ہیں کلمے کے معنی میں جو بہت ساری گربڑیاں ہیں ان گربڑیوں میں سے ان فسادات میں سے ایک فساد یہ ہے اور سارے فسادات میں سے ایک بڑا فساد ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے یہاں پر محمد خطب صاحب نے کہا کہ اس کا معنی ہے لا حاکمہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے صوفیوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ انہوں نے الہ کا مانا کیا لے لیا موجود اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے یعنی جو کچھ بھی دنیا پہ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہے نوزباللہ گویا کہ جتنے بھی مخلوق ہم کو دکھائی دے رہے ہیں وہ سب کیا ہے سب اللہ ہی ہے کیونکہ اللہ کے سوا دنیا پہ بھی موجود ہی نہیں جو کچھ بھی دنیا پہ موجود ہے وہ کون ہے وہ اللہ یعنی گویا کہ ہم سب کیا ہو جائیں گے نوزباللہ سب کے سب معبود بن جائیں گے اللہ بن جائیں گے یہ سب سے بڑا کفر ہے سب سے بڑا شرک ہے دنیا کا اس سے بڑا شرک دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے جو صوفیہ نے کیا ہے کہ انہوں نے سارے موجودات کو معبود قرار دیا سارے موجودات کو جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کو اللہ قرار دیا اور کہا کہ اللہ ہی دنیا میں موجود ہے اس کے سواب بھی موجود نہیں ہے کسی نے اس کا مانع کیا کہا لا رب الا اللہ اللہ کے سوا کوئی رب اور دیکھرے کرنے والا نہیں ہے اسے نے کہا اس کا معنی ہے لا خالق الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق پیدا کرنے والا نہیں ہے یہ سب معنی بیان کیے گئے یہ سارے معنی غلط ہیں یہ سارے معنی باطل ہیں یہ سارے معنی کتاب و سنت کے کلابس کتاب و سنت کی آیات اور دلیلوں کے خلاف ہیں ابھی ہم بات کریں گے ایک ایک کر کے کہ کیسے خلاف ہے کیوں خلاف ہے اور کیوں یہ باتیں دلست نہیں ہیں صحیح معنی اس کا کیا ہے اور حاکم کا معنی جو بیان کیا جا رہا ہے یہ معنی بھی غلط ہے یہ معنی نہیں ہے پوری تاریخ میں اہد رسالت سے لے کے اہد صحابہ اہد تابین طبع تابین صلف امت کی ایمہ محتسین فقہ کسی کی بھی تفسیر میں کسی کی بھی تشریح میں تو توضیح میں آپ کو الہ کا معنی حاکمہ نہیں ملے گا الہ کی معنی حاکم کے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی ابھی ہم اس مسئلے پر بات نہیں کر رہے ہیں کہ کیا اللہ حاکم نہیں ہے اللہ ہی حاکم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس پر ابھی بات نہیں کر رہے ہیں اللہ حاکم ہے اس کی دلیلیں دوسری ہیں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن الہ کا معنی ہی حاکم ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے الہ کا معنی حاکم کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ الہ کا لفظ عربی دوان کا لفظ ہے اور جس کا ماخذ پتہ ہے جس کا مانا پتہ ہے جس کی اصل پتہ ہے جس کا موپ پتہ ہے اور اس کے معنی حاکم کے نہیں ہے بلکہ اس کے معنی معبود کے